بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یونیورسل لاجک گیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ڈیفرنٹ لاجک گیٹ بنائیں گے جیسے کہ میں پتا کہ یونیورسل لاجک گیٹ دو قسم کے ہیں ایک تو نینڈ گیٹ ہے دوسرا نار گیٹ ہے نینڈ گیٹ ہو یا نار گیٹ ہم ان دونوں سے ڈیفرنٹ لاجک گیٹ جو ان کو بنا سکتے ہیں اور اس کی ویریفیکشن کر سکتے ہیں آج ہم اس کو ویریفائی کرنے جا رہے ہیں وہ نینڈ گیٹ کی مدد سے اینڈ گیٹ کو بنانا ہے جیسے کہ میرے سامنے اس کا ڈائیگرام ہے میرے پاس آئیسی کے سٹرکچر دو گیٹ یہ نظر آ رہے ہیں جن میں پہلے گیٹ کی 1 اور 2 انپٹ ہے 3 اس کی اوٹپٹ ہے پھر دوسرے گیٹ کی 4 اور 5 ٹرمینل انپٹ ہے 6 اس کی اوٹپٹ ہے اور 6 سے میں اوٹپٹ لوں گا تو مجھے اس ٹیبل کے اکورڈنگلی انڈ گیٹ کے ریزلٹ جو ہے وہ ملے گا یعنی کہ ایک ہی دفعہ جب دونوں انپٹ اے اور بی ون ون ہوں گی تو اوٹپٹ ون ہوگی اوٹپٹ زیرو ہوگی جو چلتے ہیں اس کی ویریفیکشن کرنے کے جانے میں نے اپنے بیرڈ بورڈ پر جو ہے آئیسی جو ہے چواتر hasnو جو ہے اس کو میں نے لگایا ہوا ہے اور اس کی ویریفیکشن کے لیے چلتے ہیں سب سے پہلے میں پین ون جو ہے پین ون سے ایک جمپر جو ہے انپٹ کے لیے لیتا ہوں اور انپٹ کے سائیڈ پر اس کو اٹیچ کرتا ہوں لاجک پروپ کے علاوہ جو ہے نا اس کو میں دیکھ سا ہوں انپٹ ون جو ہے ون پہ آگئی انپٹ ٹو جو ہے وہ پین نمبر ٹو سے انپٹ ٹو پہ آگئی اور پن نمبر 3 سے میں ایک چھوٹا جمپر لے کر جو ہے پن نمبر 4 اور 5 کے ساتھ لے کے جاؤں گا یہ پن نمبر 3 اور اس کو پن نمبر 4 کے ساتھ میں بلاتا ہوں لائک دس یہ پن نمبر 4 کے ساتھ ملایا ایک اور جمپر لیا میں نے اسی 3 کو جو ہے پن نمبر 5 کے ساتھ ملا دیتا ہوں لائک دس اس طرح سے میری یہ کپلنگ جو ہے اس کے اکورڈنگلی وہ کمل ہوگی میں نے پن 1 اور 2 پر انپوٹ دی ہے 3 سے آٹپوٹ لے کے 4 اور 5 کو کامن کر کے اس کے ساتھ اٹیج کیا اور 6 سے میں فائنل آٹپوٹ لوں گا اب میں چلتا ہوں پاور سپلائی کے جانے پن نمبر 7 سے میں گراؤنڈ کے لیے جمپر لے کر جائے اس کو اٹیج کرتا ہوں نیگٹیو سپلائی کے ساتھ لائک دس اور اسی طرح سے پاسٹیو سپلائی جو ہے پن نمبر 14 سے جہاں میں ایک اور جمپر لے کر اس کو میں اس کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں اس فارم میں اور اس کو 5 ورڈ پاسٹیو کے ساتھ اٹیج کرتا ہوں آٹپوٹ دیکھنے کے لیے پن نمبر 6 سے میں ایک اور جمپر لے کر جہاں لاجک پروپ کی طرف اس کو لے کر چلا جاتا ہوں یہ میں نے لاجک پروپ کے ساتھ ملا دیا اب میرا سرکٹ جو ہے مکمل ہو کے اس کی پاور کو میں آن کر کے اس کی ویریفیکشن کرتا ہوں جیسا کہ جہاں مجھے آئیڈیا ہے میرے لاجک ٹیبل میں مجھے بتایا گیا جب دونوں اے اور بی زیرو زیرو ہوں گی تو آٹپوٹ زیرو ہوگی میں نے دونوں زیرو زیرو رکھیں اس کی آٹپوٹ مجھے زیرو جو کہ بلو آئیڈی کی روچن کے ہونے کی صورت میں مل رہی ہے اب میں اے کو ون کر دیتا ہوں اور بی کو زیرو رکھتا ہوں تو پھر بھی اسی طرح سے اب میں اس کو چینج کر کے بی کو جو ہے ون کر دیتا ہوں تو بھی میرے پاس آٹپوٹ اسی طرح سے زیرو ہے لیکن جیسے ہی میں دونوں کو ہائی کرتا ہوں میرے پاس جا ہے اور بیٹ ون ہوتی ہے اس سے ویریفائی ہوا کہ ہم اس نینڈ گیٹ کو استعمال کرتے ہوئے انڈ گیٹ کا ریزرڈ لے سکتے ہیں اگر ہم اس طرح سے اسے مکمل کرنا چاہیں تو اس طرح سے اس کی ویریفیکیشن جاں مکمل ہوتی ہے موسیقی